تو پہاچ سے لے کر میدان تک بارش کا تراہی مام ہے جائپور میں بھی بھاری بارش نے جم کر کہہر بھر پایا سڑکیں جل مگن ہو گئی اور یہاں تک کہ پولیس ٹیشن پر بھی پانی گز گیا جائپور میں الگ الگ حادثوں میں چار لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے یہ تصمیر ہے جائپور کی جہاں پر پولیس ٹیشن تک میں پانی بھر گیا اور دیکھیں سڑکیں کس طریقے سے جل مگن ہے تالاب میں تبدیل ہے یہاں پر بھاری بارش کے چلتے جم کر کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگوں کو خاصا پریشانیہ آواجاہی میں پولیس ٹیشن پر بھی پانی گز گیا دیکھیں تصمیریں اور ساتھی آپ کو بتائیں کہ الگ الگ حادثوں میں چار لوگوں نے اپنی جان بھی گوا دی یہ سڑکیں ہیں جو کی تالاب میں تبدیل ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے پولیس ٹیشن میں بھی پانی بھر گیا بودوار کی بارش میں گلابی شہر جائپور ڈھوپ گیا شہر میں اتنا پانی برسا کی سڑکیں سمندر بن گئی گلیوں میں مانو ندی بہنے لگی اس ویڈیو کو دیکھیں ایک بچہ شہر کے بگروں علاقے کے نالے میں بہکیا اب اگلی تصویر دیکھیں جو دل دہلا دینے والی ہے جائپور کے وشوکرمہ علاقے کے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بیسمنٹ جہاں پر یہ حدثہ پیش آیا کس طریقے سے دیواریں ٹوٹی فرش جو ہے وہ ڈھے گیا جس کی وجہ سے تین لوگوں کی موت ہو گئی اس وقت یہ پوری تصویر بتاتی ہے کہ کس طریقے سے مکان رہا ہوگا اور کیسے یہاں لوگ رہتے ہیں بڑی سنکیام ہے لوگ اس مکانوں میں رہا کرتے تھے آسپاس کی فیکٹریز میں کام کرنے والے بتایا جا رہا ہے کہ دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے پانی خوشا اور لوگوں کو نکلنے کا سمجھ نہیں ملا پانی پورا بھر گیا ہم لوگ تو کرینٹ سے گیچ لیا اس کو لائٹ نہیں کٹا ہوا تھا پورا گھر میں آ گیا تھا پانی میں بھی تو نہیں نکل پڑی کیسے کسے مشکل سے نکلے ہم لوگ وہاں تھا ہاتھ سے چھوٹے وہ کرینٹ لگ گیا میرا پہر میں لگیا یہ پہ لگیا اور میرے کرینٹ سے گیچ لیا ہاں سے پورا بھر گیا تھا نکلنے کے لئے کوسس گیا پورا دوار ٹوٹ کے پورا پانی آ گیا کہ دوپ گیا کہ نکلنے نہیں پائے تو کیسے نکلے موکہ منتری بھجنلال شرما نے پانچ پانچ لاکھ روپائی سہائیتہ راشی دینے کی خوشنا کی بتایا جا رہا ہے کہ جائپور میں بارش نے بارہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے